بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیل پرنفرم بات کریں گے اس وقت جو تازہ ترین صورتیال بدل رہی ہے ایک طرف پاکستان میں اسپیشلی ایک پی پنجاب اور سن سے جو تحریک انصاف کے سینئر ایرماؤن سمیت بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی زمان پارک میں جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرچ ہوا ایک یہ صورتیال چل رہی ہے لیکن کل ہائی کورٹ نے بھی ایک اہم ف اصلاح ہے تو یعنی ایک بدترین سیاسی بہران موجود ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ازاد جمع limit کشمیر میں بھی بدترین سیاسی بہران ہے اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو گلگیت بلتستان میں بھی اس وقت بترین سیاسی بہران ہے اور اس وقت ہم بات کریں گے گلگیت بلتستان کی حوالے سے تو اگر گلگیت بلتستان کی حوالے سے بات کریں تو گزشتہ کئی سٹوریز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو وزریعیالہ ہیں خالد خرشید بریسٹر خالد خرشید ہے آپ کو بتایا کہ وکیل یعنی لویر میں ہے اور پھر وکیل میں ہے اور بریسٹر میں فرق ہوتا ہے بریسٹر ظاہر ہے لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے جب یوکی سے لگتا ہے تو بریسٹر خالد خرشید صاحب کی جب سے جو ڈگری ہے وہ فیک کلیر ہو گئی ہے اب تو میرے حد سے کوئی چیز کلیر ایسی چیز کوئی نہیں ہے جو انکلیر ہو یعنی مطلقہ یونیورسٹی جو یونیورسٹی لندن نے ہائر ایڈوکیشن کو جب اپنے تمام تر معاملات سامنے رکھ دی ہیں آفیشل آفیشل ہی آنسر کیا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو اپنے تصدیق کی ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فیک ہیں اس کے بعد ہائر ایڈوکیشن نے نہ صرف بلیک لسٹ کیا ہے خالد خرشید کو بلکہ ان کی جو ڈگری کی ایکویلنسی وہ ویڈراؤ بھی کی اور اس کے بعد ان کو لکھ بھی دیا اور اب معاملہ جو ہے وہ کوٹ میں تھا آخری ہیرنگ بتائی جا رہی ہے کیونکہ خالد خرشید صاحب کے پاس شاید پہلے دو نون لیک کے وکیل تھے اب ایک اور وکیل جو آگئے ہیں پہلے کافلیک کے آگئے ہیں چلو جو بھی ان کا رائٹ ہے وہ تو اپنے رائٹ کے لیے وہ کر سکتے لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر بھی پریشر ہے کیونکہ جب بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک تو یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کچھ آلدوں کے جو ایکویلنس پر سگنیچر ہیں کیونکہ جو ایک طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ تو منویل بہت کم چیزیں ہوتی ہیں آن لائن میکسیم ہوتی ہیں جب فارن ڈگری کی بات کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک پریشر یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے پہلے تصدیق کی وہ کیسے تصدیق ہو گئی ڈگری اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ الزامات تو موجود ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن کی کچھ لوگ ملوث بھی اس میں معاملے میں پڑھے گئے لیکن ڈگری جو ہے وہ اٹلیس جو ہے وہ فیک ڈگری کیسے ایکویلنس مل گئی اس میں ہائر ایڈوکیشن جو ہے جو پریشر ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سوالوں کے جواب بار بار ان کو پاس جا رہے ہیں میرے حال سے ان کو پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے کیونکہ جب وزریعالہ گلگت بلتستان نے ایک ابحام سا کریئیٹ کیا پریس ریلیز جاری کر کے تو اچی سی کو بھی چاہیے کہ پریس ریلیز جاری کریں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اچی سی جو ہے آنے والے منڈے کو اٹیوزٹے کو اپنے پریس ریلیز جاری کرے گی تاکہ آئندہ جو کیس کی ہیرنگ ہے گلگت بلتستان میں جو دی بی ہے وہاں پر یہ کیس ہے وہ پناہ پچیس تھرستے کو یہ کیس سنا جائے گا اور ظاہرہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہت سے چیزیں جو ہے کلیر ہو جائیں گی لیکن اس کے ساتھ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ وزریعالہ کون ہوگا نیکسٹ کون حکومت بنائے گا کیا پی ڈی ایم یعنی حکومت بنائے گی وہاں پیپرز پارٹی کا وزریعالہ آئے گا نون لکھ آئے گا یا جو ہے وہ فارور بلاک بن کے ان کے اندر سے وزریعالہ آئے گا اس پہ بہت سے باتیں ہو رہی ہیں کل کو یہ بھی بات کر رہے تھے اور پیپرز پارٹی آپ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پیپرز پارٹی کے کچھ حفظات ہیں حافظ افیضر احمان کے حوالے سے کہ وہ کچھ شرارتیں کر رہے ہیں کہ اپنے وکلہ کے تھرو اور اپنے کچھ اس کے تھرو اور وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ وزریعالہ ہیں اس وقت وہ تو چاہتے ہیں کہ جناب اگر میں جاتا ہوں جاراں ان کو نظر آ رہا ہے اب ایک کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی کانسٹرنسی بھی جائیں گے اور وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ دیامر سے ہی کوئی وزریعالہ آئے اور اگر اس میں دیکھنا ہے کہ تو جاتو جو ہے وہ انور سامنے آئیں گے اگر مسلمی نون سے آئیں گے یا وہ جو چاہتے نہیں ہیں سابق وزریعالہ حفظ رحمان کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انور جو ہے وہ وزریعالہ آئیں ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ رہی ہیں دوسری طرف جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے امجد کے خلاف جو ہے وہ ایڈوکیٹ امجد کے خلاف نہ صرف پیپرز پارٹی کے کچھ لوگ یعنی گورنر اس وقت جو ہے وہ بھی اپنے ہی وزریعالہ کے خلاف یعنی جو صدر ہیں اس کے خلاف ہیں مطرق نظر آ رہے ہیں خالد خوشید بھی نہیں چاہتے کہ وہ امجد وزریعالہ بنے یعنی حافظ عفیظر احمان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ امجد وزریعالہ بنے تو یہ تو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں ساتھ یہ اگر ہم دیکھیں تو بات چل رہی ہے دیکھ پھر بلدستان سے وزریعال آ سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ راجہ آزم راجہ فیملی ہے تو چار پچ راجے مل کر ایم ڈبلی ام کی جو تین سیٹیں ہیں ان کو ملاتے ہیں تو یوں آٹھ نو لوگ وہ لے کے چلتے ہیں ساتھ تو پھر ایک تو نظر آئے گا کیونکہ وہاں پر بھی راجہ زکریہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو اس وقت ان کو بھی منا لیا جاتا ہے تو یوں باتیں تو ہو رہی ہیں بوسی کہ کہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ کس طرف رخ جائے گا دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ خالق خرشید اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اسپیشلی جو ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں یاسر عباس جو انہوں نے بوسی کی ہوئی ہے مجھے ایک الگ سے پورا وی لگ کرنا پڑے گا کہ وہ اس تمام پر کھیل میں ان کی ملاقاتیں کس سے ہوئیں ان کو پہلے سے علم تھا اور جن لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں جن لوگوں کو بتایا گیا ان کو کیا بتایا گیا کیونکہ آن لائن یعنی اس کی حوالے سے تحقیقات چل رہی ہیں ابھی کہ یہ ایکویلنس کیسے مل گئی تو ہائر ایجوکیشن کا جو اس حوالے سے ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں مزید جو تحقیقات ہو رہی ہیں میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور لیکن ہم نے کچھ بہت سے سوالات مزید ہائر ایجوکیشن سے مانگے ہیں کہ یہ کیسے ہوا اس میں زیادہ یاسر عباس صاحب یا ایک پروسیجر بڑا عام سمپل بتایا جا رہا ہے کہ جناب کوئی فارن ڈگری ہوتی ہے اس میں جو کینیڈیٹ خود اپنے موبائل سے اپنے ای میل سے وہ آن لائن سمیٹ کرتا ہے اس کے بعد یعنی ایک اور پروسیجر ہوتا ہے کہ فیزیکل ہی وہ آتا ہے یا پھر یہ ہے کہ یونیورسٹی سے ایک سیل انولپ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے پاس آ جاتا ہے یہ شو کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے جو سیل انولپ ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے پاس چلا گیا جو اس میں ملی بغت ہوئی ہے وہ بسیکلی وہ ٹریک پکڑا جا رہا ہے اور بہت جلد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں بڑی اہم متوقع ملاقاتیں ہے بھی اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں جس دن ہم نے سٹوری بریک کی اس کے دو دن کے بعد ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ سنڈے کو بھی بلائیا گیا ہائر ایجوکیشن کے میشن اور منسٹری ایف ایجوکیشن میں اس میں بہت سے چیزیں دیکھی گئی کہ کون کون لوگ اس میں مزید ملوث ہیں تو وہ چیزیں جو سامنے آئیں گی وہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن طریقہ کا یہ بتایا گیا کہ جب آپ کفارن نگری ہوتی ہے تو جب سیل انولپ آتا ہے مطلقہ یونیورسٹی کا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انف ہے کہ اس کا وہ انولپ آگیا مطلقہ یونیورسٹی نے خود ہی تصدیق کر رہی ہے اس کا جو چیزیں آتی ہیں اس بیس پہ یہ جو ہے ایکولیس مل گیا اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ خالد خرشید اور ان کی ٹیم نے جو نہیں جو فیک دستاویزات تیار کروا کہ یہ شو کرنے ہی کوشش کی کہ یونیورسٹی سے ڈریکٹ آ رہے ہیں وہاں پر گڑ بڑ ہوئی ہے اور وہاں پر جو ایچی سی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ تو ملوث کہا جا رہا پائے لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلا مینویل طریقے سے جیسے ہوتا ہے وہ ہو گیا لیکن کس کے سگنیچر ہیں کون آیا کون لے ریسیو کرنے کے لیے آتھارٹی جو ہے وہ یاسر عباس کے پاس تھی اور وہ کوارڈینیٹر تھے انہوں نے آگے ریسیو بھی کی ان کی کونیورسٹیشن کس کے سی ہوئی ہے وہ ایک الیڈ چپٹر اس میں ہم اتنا جانا نہیں چاہ رہے فیلال جو نظر آ رہا ہے ایک تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی کلیر ہیں کہ ہائر ایجوکیشن نے اپنی پریس ریلیز ظاہرہ ان کو جاری کرنے کیا اور وہ جاری کر بھی لیں گے اس کی ریزن ہے کہ جب بہتنے ملے الزمات لگتے ہیں تو پھر ان کو چیزیں سامنے آنے چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب کیا ہوگا وزریالہ کون ہوگا اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ حافظ عفیظر احمان صاحب کو اس لیے بلایا گیا تھا ملاقات ان کی وزریازم سے تھی نہیں ہو پا رہی پینڈنگ جاری ہے ملاقات اس میں ظاہرہ بلوچستان سے بھی کچھ لوگوں نے آنا تھا لیکن ایک طرف رومرز یہ بھی ہیں کہ وزریالہ کو جو ہے وہ وزریازم کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جناب آپ حافظ عفیظر احمان صاحب کو بتائیں کچھ کچھ سمجھائیں کہ جناب یہ شرارت کر رہے ہیں جو ہمارے تک خبر ذرائب پچھا رہے ہیں خبر کبھی ٹھیک بھی ہوتی کبھی غلط بھی ہوتی ہے اور یہ پیپرز پارٹی کا سٹانس ہے کہ حافظر احمان صاحب نہیں چاہتے کہ پیپرز پارٹی کا جو ہے وہ وزریالہ بنے امجد کے حوالے سے وہ بھی نہیں چاہتے گورنر جو ہیں وہ ان کے اپنے مہدی شاہ صاحب وہ بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ دونوں آگئے تو پھر مسئلہ ہے ان کے لیے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خالد خرشید صاحب وہ بھی نہیں چاہتے اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جو گورنر صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ انور جو ہے وہ جو مسلم لی نون سے ہیں انور صاحب ان کو اگر وزریالہ لائے جاتا ہے تو کیا گورنر جو اس وقت موجود ہیں بلتستان سے ایک پیپر سپارٹ دیکھیں وہ کیا پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو انور صاحب ہیں مسلم لی نون کے ان کے لیے یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ملاقاتیں اس میں چل رہی ہیں بات ہو رہی ہے اور اگر وہ نہیں توڑ پاتے ہیں اور اگر وہاں پر راجہ جو فیملی ہے جن کے چار پنچ ایمیل ایز ہیں پھر اس کے بعد جو ایم ڈیولی ایم ہے وہ اگر مل کر وہاں سے چلتے ہیں تو ریفنیٹلی پھر ان کو کم ووٹ چاہیے ٹوٹل اوبرال سترہ ووٹ چاہیے تو اس پوزیشن میں کیا صورتیال ہو سکتے ہیں تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر امجد کے لیے بھی کافی کوشش کیا رہی ہے لیکن دوسری طرف اسٹابلشمنٹ اس سارے معاملے میں وہ کیا چاہے گی یہ ایک بڑا اہم سوال لوگ بہت سے جاننا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر جا رہا ہے ہم نیکسٹ اس پر بات کریں گے کہ اس وقت ایک تو یہ ہے کہ چلو پیپرز پاڈی کیا چاہتی ہے نون لکھ کیا چاہتی ہے تحریک انصاف کا فارول بلاک بنتا ہے اگر خال و خرشید ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ نائل ہو جائیں گے ان کے ساتھ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نائل مطلب ان کو دیں گے یعنی ان کے ساتھ جائیں گے یا فارول بلاک بنا لیں گے یعنی اس پروسس میں حصہ نہیں لیں گے یا کہ سارے پی ٹی آئی کے ان کے علاوہ سارے پی ٹی آئی کے ووڈ دیں گے یا ہو سکتا ہے ایک دو نراز ہو جائیں جیسے کہ اے جے کے میں ہوا اے جے کے میں ہوا ہے فارول بلاک بنا بیس ایک طرف چلے گئے آٹھ دس جو ہے وہ دوسری طرف چلے گے یعنی اپوزیشن میں چلے گے تو کیا پی ٹی آئی وہاں اپوزیشن میں جائے گی یا پی ٹی آئی جو ہے وزارتیں وہ کرے گی اسی طرح جروید منوا کے حوالے سے بات ہو رہی تھا لیکن پھر یہ کہا گیا کہ ان کے اندر ابھی وہ کپیسٹی نہیں ہے شاید وہ پہلی بار وہ بنے ہیں ان کے اندر وہ یعنی سیاست وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے لوگوں کو قائل نہیں کر پاتے ان کے لیے یہ شاید ابھی راستہ نہیں ہے بات ہے تو بہت سے لوگوں کی ہو رہی ہیں بہت سے لوگوں کے نام چل رہے ہیں لیکن اوورال پی ڈی ایم کا بڑا ایم ہوگا کہ کیا پی ڈی ایم ملک کرے گی یا نہیں کرے گی اس میں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ بلاول بٹو جا رہے ہیں 22 مے کو مظفر آباد اور پھر باغ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے کمر زمان کائرہ آلریڈی ادھر موجود ہے پیپرز پارٹی کا اس وقت جو ہے فوکس ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان موجود وہ ہے یوں ہی بلوچستان سے بھی بہت سے لوگ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی ای سے بھی اور نون لیگ سے بھی وہ بھی پیپرز پارٹی میں جا رہے ہیں اور یوں پیپرز پارٹی کے لیے بہت سے گرین سینگل نظر آ رہے ہیں پیپرز پارٹی کے کچھ رینما بڑے کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ای کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں نون لیگ کے لیے پنجاب میں بھی بڑے مشکلات ہیں کیپی میں بھی جو علات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بلوچستان کے بھی بڑے تگڑے لوگ چھوڑ کر پیپرز پارٹی میں گئے تو یوں گلگت اور کشمیر سے بھی اگر نون لیگ کا کوئی عسرہ نہیں ہوگا پھر نون لیگ کو جو میسج ہے یا نون لیگ کی جو کارگردگی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور پیپرز پارٹی کے اس حوالے سے کیا فیچر ہوگا ظاہر ہے یہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے تو یہ اور حال صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی لیکن جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے اس کی جو پرس سیلیز آئے گی تو ظاہر ہے اس میں مزید جو ابحام ہے وہ کلیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں پچیس مئی بڑی اہم ہوگی گلگت بلدستان کی جو سیاسی بہران ہے اس کی جو ابحام ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے ابھی تک لیت نہیں اپنا اپنے موقع ہی رکھئے اللہ نگے با